برادران اسلام مباجب اللہ احترام بزرگو دوستو بھائیو عزیز نوجوانوں قصص الانبیاء علیہ السلام کے دروس کے زمن میں ہم نے سابقہ دروس میں حضرت سیدنا دعود علیہ السلام اور تیدنا دعود علیہ السلام کے واقعات عدیمہ پڑھے تھے اور آج اسی زمن میں ہم حضرت سیدنا زکریہ علیہ السلام کے بارے میں اور حضرت یایہ علیہ السلام اور تیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھے حضرت زکریہ علیہ السلام یہ بھی سیدنا دعود علیہ السلام کی اولاد میں سے اور حضرت زکریہ علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں تقریباً چار سورتوں میں آپ کا ذکر اتبارت آیا اور آپ اللہ کے بڑے شان والے پیغمبر ہیں اور آپ کی اہلیہ جو ہیں وہ سلالہ سیدنا حارون علیہ السلام اور سیدنا زکریہ علیہ السلام جو ہیں یہ بھی ان پیغمبروں میں ہیں جنہوں نے اپنی زندگی جو ہے وہ زہد کے ساتھ گزاری اور ایک صحیح حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کان نجیارن یعنی آپ بڑی کا آپ کام کرتے تھے اور اس سے آپ اپنی روزی حاصل کرتے ہیں اصل میں اگر ہم انبیاء علیہ السلام کی قصص مبارک میں اس بات میں توجہ کریں کہ اللہ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی عمل عطا فرمایا یعنی آپ دیکھیں کہ نوح علیہ السلام کو اللہ نے سیدنا نوح علیہ السلام کو اللہ دبارک و تعالی نے کشتی بنانے کا کام سکھایا یعنی درخان بڑی کا کام سکھایا گیا اور حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی اسی طرح حضرت زکریہ علیہ السلام جو ہے کان نجیار اور حضرت دعود علیہ السلام کو اللہ نے زرہ بنانے کا اور آپ کے ہاتھوں میں اور میرے آقا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے بھی مکہ والوں کی بکریاں چرائی اور تقریباً ہر انبیاء علیہ السلام اپنے اپنے دور میں وہ بھی ان کو بھی ایسے حالات تھی اور اسی طرح صحیح روایات مبارک میں یہ بات بھی موجود ہے کہ جب سیدہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اچھا گیا تو انہیں فرمایا کہ جب آپ گھر میں آتے تھے تو گھر کے کام میں بھی ہمارا ہاتھ بٹا دیتے تھے اور کبھی اگر آپ کا جوتا مبارک پھوٹ جاتا تو اس کو خود اپنے ہاتھ سے گان مبارک لگا لیتے تھے کبھی آپ کا کپڑا مبارک پھڑ جاتا تو اپنے ہاتھ سے سی بھی دیتے اور اسی زمن میں آپ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا تو باقیدہ واقعہ قرآن میں موجود ہے کہ دس سال تک حضرت شوائب کے ہاں آپ نے پکنیاں چرائیں تو دراصل وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کوئی پیشہ جو ہے وہ قابلے احانت نہیں ہوتا کوئی عمل جو ہے وہ قابلے احانت اور تنقیص نہیں ہوتا یہ تو بعد میں کفار نے زبان جاہلیت میں بھی اور ہمارے انڈو پاک پر تو انگریز کی لانت جب مسلط ہوئی تو انہوں نے یہ طبقات پیدا کیے کہ یہ جو پیشے ہیں مثلا کوئی درخان ہے یا کوئی موچی ہے یا کوئی بڑھائی کا کام کرتا ہے یا کوئی کپڑا بنائی کا کام کرتا ہے تو انہوں نے کہا یہ بڑے حقیر ترین پیشے ہیں اور ان کو بڑا حقیر سنجھا گیا اس کے وجوہات یہ تھے کہ وہ ایک امیر اور غریب کے درمیان میں ایک امتیاد رکھنا چاہتے تھے حاکم اور محکوم کے درمیان میں نظیمی دار اور اس کے ہاری کے درمیان میں اسی طرح بڑے وے اور چودری اور اس کے ماتحاد علاقوں میں انتاکہ وہ لوگ غلاموں کی طرح ان کے سامنے رہیں اور انہیں کبھی یہ جرت نہ ہو اور وہ فطری طور پر یہ سمجھیں اپنے آپ کو کہ ہم تو بڑے حقیر پیشے کریں ورنہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ پیشہ کوئی نہیں اصل حقیر جیز وہ ہے جو قرآن و سنت کے خلاف وہ ایک آدمی چوری کرتا ہے ایک آدمی ڈاکہ ڈاکتا ہے ایک آدمی زود کھاتا ہے ایک آدمی ڈاکتا ہے وہ قابل ہی آنت ہے قابل تو ہی لیکن ایک آدمی مزدوری کرتا ہے ایک آدمی درزی ہے ایک آدمی حجام ہے ایک آدمی سالون پہ کھڑا ہے اور یہ سارے ہونر جہ ہیں اور یہ سارے پیشے جو ہیں اللہ کی حکمت ہی ہے کہ اللہ نے ایک دوسرے کا ہمیں محتاج بنا دیا یعنی جیسے ایک سرمایہ دار کا سرمایہ نہ ہو تب بھی گاڑی نہیں چند سکتی لیکن بڑے سے بڑا سرمایہ داروں اور مزدور کی محنت نہ ہوتا بھی گاڑی نہیں چند سکتی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے پاس بڑے سے بڑا قیمتی کپڑا ہو لیکن سینے والا نہ ہو تو آپ کیسے پہنے آپ کے پاس جنات بڑے سے بڑی سینیت و طاقت ہو لیکن جوتہ کی بھی ضرورت ہے کو جوتہ بنانے والا ہوگا تو آپ جوتہ خریدیں تو یہ دراصل ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ یہ پیشے اگر کوئی کام یا پیشہ قابل توہین ہوتا ہے اللہ کبھی اپنے امبیاء کو وہ قابل نہ کرتے یوں امبیاء کی شان اتنا پلند ہوتی ہے کہ اللہ دوارک و تعالی ان سے کبھی ایسا کام نہیں لیتے جو قابل احانت اور بعض مذاہب جو ہیں خیر وہ تو اپنی جاہلیت اور اسبیت کی وجہ سے جیسے ہندو عظم ہیں ان کے ہاں آپ بھی آپ دیکھ رہے ہیں ہونچی ذات والے اور چھوٹی ذات والے ان کے ہاں اب بھی جو اونچی ذات کے لوگ ہیں ان کا بلکل مقام ہی الگ ہے چھوٹی ذات والے کو دی حق ہی نہیں کہ ان کے سامنے آگے بیٹھ سکے یا ان کے برطن کو ہاتھ لگا یعنی اس دور میں بھی یعنی دنیا وہاں کتنا آگے چلی گئی اور وہ ملک جو اپنے کمپیوٹر کی تعلیم پہ اور اس میں جدید اس معلومات کی دنیا میں فخر کرتا ہو کہ میں اتنا آگے بڑھ گیا ہوں کہ بڑے بڑے ملک مجھ سے لوگ کام کرنے والے مانگ رہے ہیں اس کے عصبیت کا یہ عالم ہوگی ایک اونچی ذات ہے اور ایک چھوٹی ذات اس لیے بہرحال سیدنا ذکریہ علیہ السلام کا عمل مبارک یہ تھا اور اللہ کے نبی تھے اور حیکل سلیمان علیہ السلام جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصہ کے ساتھ تعمیر فرمایا تھا اور جسے جنات نے تعمیر کیا تھا اسی کے اندر آپ کا قیام تھا گویا وہ اللہ کے گھر کے اور سخرا اور مسجد اقصہ اور حیکل سلیمانی کے سب سے بڑے رکھوالے سمجھ لیں سب سے بڑے ناظر سمجھ لیں یا ان کو آج کل کے الفاظ میں جیتے کہتے ہیں کہ مجاورتیں یعنی مستقل اپنے آپ کو وہاں رکھنے والا جو جیوار اختیار کر لے ہمسائے کی اختیار کر لے اور ایک قسم کا اپنے آپ کو لذب اور آپ کے دمانے میں آپ کے خاندان میں سے ایک شخص تھے جن کا نام عمران تھا اور وہ بڑا صالح تھا بہرحال ان کے بارے میں یہ تو ہمیں نہیں ملتا کہ وہ نبی تھے لیکن وہ ایک مرد صالح ان کی بی بی جو تھی عمراء تا عمران وہ حاملہ تھی اور ان کے خامد حضرت عمران ان کی وفات کے بعد بی بی صاحبہ نے جب محسوس کیا کہ میں حاملہ ہوں قامت حوت ہو گیا ہے اب حالات کیا ہوں گئے تو انہوں نے اللہ کے لئے منت مانی کہ انی نظرت لکا ما فی بطنی وہ حررن فتقبل منی یا اللہ میرے بطن میں جو ہے میں تیرے نام پہ آزاد کر بس تیرے غلامی میں دے دوں گی تیرے گھر کے خدمت کے لئے وقت کر تو علماء نے لکھا ہے کہ بی بی صاحب کا ایک تو اخلاص تھا اور کچھ یہ حالات بھی تھے کہ میں کل اب بڑے بچے کی کیسے پرگرش کروں گی خوان تو بہت ہو گیا اس سے بہتر ہے کہ میں اللہ کے گھر کا مجابت بنا دوں بجیس کی کہ اولاد ظاہر ہو جائے اور اس واقعے کو قرآن نے چونکہ ذکر کیا ہے تو ہمیں ساتھ یہ بسلا بھی سمجھایا کہ منت ماننا اگر خالص اللہ کے نام پہ ہو تو جائے منت کسی خیر کے نام پہ جیسے کہ ہمارے ہاں بہت بڑے جہالت ہیں کہتے ہیں کہ جی اگر میرا بیٹا حج سے خیریت سے آ گیا تو میں مزار پہ جا کے چادر چڑھاؤں گا یا میں مزار پہ جا کے جناب جو ہے باقیدہ بکر زبے کر کے خیرات تقسیم کروں گا یا میں فلاں پیر کی مزار پہ پھلوں کے چادریں کڑھاؤں گا دیے جلاؤں گا یہ ساری منتیں غیر اللہ کی ہیں لاک اللہ کا نام لے جب کسی غیر کو آپ نے شریک کر دیا تو غیر کی شرکت ہو گئی اور شرک بن جاتے ہیں اس کی آپ لاک بہانے کریں ہو جی میں نے بکرہ تو اللہ کے نام پہ دیبے کیا اور میں نے دیبے کے وقت باقیدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑی تھی اور مسلمان آدمی اگر آپ نے خیرات کی تھی تو خیرات تو کسی جگہ کرتے سواب تو اللہ نے دینا لیکن جب آپ کو ایک جگہ معین کر کے لے گئے تو معنی ہے کہ آپ نے اس غیر کو بھی شریک کیا ہے اتنا در بہرحال تو اللہ کے لیے جو منت ہے وہ جا اب بھی بھی صحابہ نے جب منت مان لی تو قرآن پاک فرماتے ہیں کہ فَلَمَّا وَزَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّئِنِّي وَزَعْتُهَا انسا کہ جب بچی پیدا ہوئی تو انہیں کہ اللہ میں آپ تو جانتے ہیں ایک بچی ہے وَلَيْزَدَّقَوْا قَلْنُسَا لڑکا اور لڑکی برابر نہیں ہو سکتے میں نے منت مانی ہے کہ آپ کے گھر کے لیے میں اپنے اولاد کو وقت کروں لیکن جو بات لڑکے میں ہوتی ہے وہ لڑکی بھی تو نہیں ہو سکتے اور آج وہ قومیں جو حضرت عیسیٰ کو خدا ماننے کے لیے تیار ہیں یعنی آپ حیران ہوں کہ وہ حضرت عیسیٰ کی یعنی والدہ کی والدہ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں کہتے نہیں عورتوں اور مردوں میں مساواہ تو نہیں کہیے پہلے تو آپ اپنا آگی درد ہی کریں تو قرآن کہہ رہا ہے کہ بی بی انہیں کہا کہ مرد اور لڑکی برابر نہیں ہوتا ہے بارحال یہ جو ان کے مساواہ کنارے ہیں اب اللہ کے رحمت سے وہ خود دم توڑ لیں اب ان کو بھی سمجھ آگئی ہے اب ایستہ ایستہ وہ عورت بھی سمجھنے لگی ہے کہ میں نے تو آزادی کے چکر میں آکے میرا تو استحصال کیا گیا میں نے تو سمجھا تھا کہ اس آزادی سے میں پہر عور ہوں گی اور میں مردوں کے برابر آ جاؤں گی لیکن مجھے بتا نہیں تھا کہ میرا تو استحصال کیا گیا کہ ہر کام میں عورت کو لایا گیا نعرہ تو بڑا خوب دیا گیا کہ جی آپ کو آزادی ہے مساواہت ہے لیکن کبھی دیکھیں تو جناب پادریوں کے کیس بن رہے ہیں کبھی دیکھیں تو جناب فوجی خواتیوں کے ساتھ زیادتیوں کے کیس بن رہے ہیں کبھی دیکھیں تو جناب پولیس میں جو عورتیں ہیں ان کے ساتھ کیس بن رہے ہیں اور اب وہ خود چیخ رہیں گے یہ کیا ہوگی؟ تو بہرحال جب انہیں منت بان گئے جب انہیں کہا کہ اللہ میں یہاں میں اپنی منت پر کھائیں لڑکی ہے یا لڑکا ہے یہ اللہ کی بات تو آپ اپنی بچی کو لے کے وہاں حیق علیہ السلیمانی میں پہنچی جہاں حضرت زکریہ علیہ السلام موجود تھے اور دیگر بھی اولیاء طلحہ علماء موجود تھے سب کو پتا چلا کہ عمران کی بیٹی ہوئی ہے اور وہ بڑا معروف گرانا تھا سب نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ ہم بچی کی کفالت کرنے کے لیے تیار کوئی فکر کی بات ہم بیٹی بنائیں گے ہم پالیں گے اس پہ ان کا اختلاف حضرت زکریہ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو اختلاف کی کوئی بات نہیں ہم سب کا جذبہ تو صالح ہے نا جذبہ تو یہ ہے نا کہ یہ ایک بچی ہے اس کی حفاظت کرنی ہے کفالت کرنی ہے اور اس بچی سے پھر دین کا کام لینا ہے اس کو دین کے لیے تیار بھی کرتے بڑی اچھی بات بڑا اچھا جذبہ ہے تو لڑائی کس بات ہم ایسا کرتے ہیں کہ قرآن انداز ہی کر لیتے قرآن ڈال لیتے اور قرآن ڈالنا جو ہے اس شریعت میں بھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بھی جائیں یعنی آج بھی اگر مثلا دو بھائیوں میں جہداد تقسیم ہوئی ہے براب ہے لیکن ایک بھائی کہتا ہے کہ یہ اچھی ہے اور وہ اچھی نہیں ہے تو قرآن ڈال لیں اس کا جو نصیب ہو اسی طرح صحیح حادیث مبارک میں ہے کہ قان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ بین نسائحی کہ آپ جب بار سفر کے لیے تحریف لے جانا چاہتے تو اپنی بی بیوں میں باقیدہ قرآن اندازی فرماتے کہ کس کا قرآن میرے ساتھ جانے کے لیے آتا ہے اور کس کا دیا تو قرآن تجرید یہ ہوا کہ ایسا کرتے ہیں کہ بھئی کلم لے لے ہر کوئی کیونکہ والا والے لوگ تھے کتابیں لکھنے والے والا بات تھے سارے انہیں کہا کہ بھی اپنی اپنی کلم لے آو اور اُس زمانے میں ایام کلمیں تھی سادہ جو لکڑی قسم کی اپنے ملکوں میں استعمال کرتے تھے کہ آج کل تو خیر دنیا ترقی کر گئی کہ کلم بھی بدل گئے اور تو کلم بھی کتنی قیمتی ہو گئے کہ سوچیں نہیں سکتا ہے تو بارہا ان کلموں پر نام لکھ دیتے اور یہ نیا عجیب انداز ہے پرے قائنے ایسا قرآن کبھی نہ تاریخ انسانیت میں اس کا ذکر پیندتا انہیں کہا کہ دیکھو یہ نبی پہ رہی ہے ہم سب کلمیں لکھ دیتے ہیں ہم نے اپنی نام لکھ لو اور اس ندی میں کلمیں پھیک دو پانی میں تو ساتھ بات ہے وہ تو بڑی کم بزن ہوتی اس کا بزن تو ہوتا ہوگا نہیں اس کے کلم کا تو لازم بات ہے کہ وہ بہاؤ جیسے ہے پانی کا ویسے تیریں گی لیکن جو کلم بہاؤ کے خلاف اوپر تیرنا شروع کر دے اس کا حق ہے کہ وہ لے اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے فندے کی طرف سے نہیں اس لیے قرآن پاک نے ویلے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ آبو خاطف ہوگا فرمائے وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُونَ اَقْلَامَهُمْ اَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمْ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يَكْتَسِمُونَ اللہ نے فرمائے میرے محبوب آپ اس وقت تو نہیں تھے جب وہ قرآن دازی دار رہے تھے اپنی کلمیں دار رہے تھے کہ کون بھی بھی مریم کی کفالت کرے گا اور جب کو جگہ رہے تھے اب ہم وجود نہیں تھے ہم آپ کو بتا رہے تھے تو اب جناب جب اس دریاں میں کلمیں ڈالی گئے تو اللہ کی شان یہ ہے کہ حضرتِ ذکریہ علیہ السلام کی قلم جو تھی وہ اوپر تیمی رہتے تھے کیونکہ وہ نبی تھے اور تو کوئی نبی تا نہیں ہوتے اللہ نے اپنی نبی کی عظمت کو تو برکراہ رکھنا اور دوسری ایک وجہ یہ تھی کہ حضرتِ ذکریہ علیہ السلام کی جو بیوی ہیں وہ اصولاً حضرتِ بیوی مریم کی خالہ بنتی اور الخالت بمنزرتِ الام حضور نے فرمایا کہ جو خالہ ہوتی ہے تو اس کا درجہ وہی ہے جو ایک ماں کا درجہ ہوتا ہے تو یعنی اب ایک بیوی مریم کو گویا کہ اپنی ماں کا گھر میں لگیا ماں نہ سہی تو خالہ کا گھر سے اللہ کی اس میں اب جب حضرتِ بیوی مریم علیہ السلام کی نشوہ نماء ہوئی یعنی اب آپ کچھ بڑھنے لگی آپ کا دورِ رزاد جو تھا وہ گزر آپ تھوڑا چھوڑی استہ استہ بڑی ہونے لگی تو حضرتِ ذکریہ علیہ السلام نے اسی حیقلِ سلیمانی میں ایک کمرہِ مبارک تھا جس میں آپ خصوصی طور پر کبھی کبھی حفاظت کے لیے جاتے تھے آپ نے وہ کمرہ بھی بھی کے لیے مخصوص کر دیا اور حیقلِ سلیمانی کے ساتھ وہ کمرہ تھا تاکہ آخر بچی ہے کل بڑی ہوگی پھر کچھ ایام ایسے بھی اور تونکے ہوتے ہیں جس میں وہ مساجد میں نہیں آ سکتی ہیں تو ان کے لیے احتمام کا دیا کیا کمرے کا کہ آپ اسی میں رہیں اسی میں بیٹھیں اور حضرتِ ذکریہ علیہ السلام یعنی کیونکہ اللہ کے نبی تھے اور ہر نبی با غیرت کرتا ہے کیونکہ حضرت نے فرمایا کہ غیرت جو ہے یہ تو صفت ایمان ہے اور حضرت نے فرمایا آپ نے ایک صحابی سے کہا تم غیرت کی بات کریں میں تم سے دیادہ بڑا با غیرت ہوں اور اللہ تو سب سے بڑے مدد تو حضرتِ ذکریہ علیہ السلام جو ہیں وہ جب بات دشریف لے جاتے تو ان کے حجرہ مبارک کو بند کر دیتے کہ اکیلی بچی ہے اچھا ہوا اس زمانے میں یہ امرسٹی والے نہیں تھے ورنہ حقوق انسانیت کا عباویلہ کرتے جو ذکریہ علیہ السلام نے دیکھو جی بچی کو قید کر دیا یہ خود تو جس کو چاہیں قید کر دیا خود تو لوگوں کی بچیاں قتل کروا دیں لوگوں کے معصوم بچیوں پہ گولیاں چلوا دیں لیکن ان کو سارے حقوق کی خلاف ادنیاں اسلام میں نظر آتے ہیں بار سورت ایک دن حضرت زکریہ علیہ السلام جو تشریف لائے تو دیکھتے حیران ہوگئے وہ کہتے کہ جی بات ہے کلما دخل علیہا ذکریہ المحراب وجد اندہا رزقا آئے حیران ہوگئے کہ جی بات ہے بھئی کامرہ بند ہے راستہ کوئی نہیں تانچا بھی میرے پاس ہے میں نے آگے کھولا ہے اور بی بی مریم کے تو اندر ماشاءاللہ سارے پھل پروٹ لگے ہوئے ہیں اور اتنا اللہ کی نعمتیں ہیں جن کا تصور نہیں کیا جا سکتا اور پھر نعمتیں بھی وہ ہیں جن کا محصوم بھی نہیں ہے وہ پھر بھی موجود ہے جس کا محصوم بھی گزر رہی ہے تو آپ حیران ہو آپ نے فرمایا کہ بی بی مریم یہ کہاں سے آ رہے ہیں یہ کیسے ہو بی بی مریم نے کہا حضرت زکریہ حیران کہ وہ ہوتے ہو یہ اللہ نے میری طرف بیجی ہیں اور اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہیں بغیر کیسے آپ کے حضرت کتاب فرما دیتے ہیں اس سے ہے یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ ایک مسئلے میں کتنی مسئلے سمجھا سکتے ہیں کہ حضرت زکریہ جو پوچھ رہے ہیں نعرہ کے حاضر معلوم ہوا کہ انبیاء عالم الغیب نہیں ہوتے وقت نہ پوچھ رہے کی کیا طرف اور دوسرا یہ ہے کہ بی بی مریم نے بھی یہ نہیں کہا کہ میری مدرگی ہے میں بھی تو آخر عمران کی بیٹی ہوں میری کفالت بھی تو ایک نبی کی گود میں ہو گئی ہے اور یہ بھی نہیں کہا کہ حضرت یہ تو آپ کی برکت ہے آپ کی وجہ سے مجھے بھی نے سیدھی بات کی اللہ یہ ہوگا ہے اصل میں حقیدہ کہ آدمی نبی کے سامنے کھڑا ہے لیکن عدباً بھی نہیں کہہ دیتا کہ جناب یہ آپ کی محرمانی جیسے ہم احتراماً بھی کہہ دیتے ہیں نا بزرگوں کو کہ ماشاءاللہ جی آپ بڑی کامیابی آپ پھر نہیں جناب یہ سب آپ کی برکت ہے آپ کی دعا ہے میں کیا کر سکتا لیکن اللہ والے جو ہیں وہ نبیوں کے گھر میں پلنے والے بلکل ان کے عقیدے پہاڑوں کی طرح بدل حضرت زکریہ علیہ السلام کے دل میں اللہ نے خیال ڈالا چونکہ حضرت زکریہ علیہ السلام کی اولاد نہیں تو حضرت زکریہ علیہ السلام کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میرا مولا اگر بی بی مریم کو بغیر موسم کے پھل مل سکتے ہیں تو موسم تو ماری بھی گدر گئی میں بڑا ہو گئی بی بھی بڑی ہو گئی ہمارا وہ سن جو ہے اولاد والا وہ تو گدر گئی ہے لیکن اگر آپ چاہیں تو پھر بغیر موسم کے ہمیں بھی تو بچہ دے سکتے ہیں وہ بھی تو ایک پھل ہے تو حضرت زکریہ علیہ السلام کے جب دل میں اللہ نے یہ دعبات ڈالی تو قرآن خود کہتا ہے کہ جب آئے بہنالک دعا زکریہ ربا قال رب حبلی مل لدنک ذریتا طیبتا انکا سمیع دعا اور ایک دوسری جگہ قرآن میں آتا ہے کہ رب لا تذرنی فردن وانت خیر بارسین یا اللہ مجھے اکیلا نہ موت دیتی جیو میرا بھی تو بارس پیدا فرما دے لیکن ایک بات یاد رکھ لیں بارس سے بلاد یہ نہیں ہوتا کہ انبیاء علیہ السلام کا مال کا میراث ہوتا انبیاء علیہ السلام کا میراث جو ہے جیسے بارس دعود سلیمان دعود تو وہاں بھی مداد علم و نبوت ہے علم و حکمت ہے ورنہ سلیم علیہ السلام کی اور بھائی نہیں ہیں ان کو میراث کیوں نبی تھے اسی طرح جو میراث ہے سب حضور میں ایک فیصلہ کن بات خرماتی کہ کہ ہم جتنے اللہ کے نبی ہیں ہم بارس نہیں بنتے نہ مارا میراث ہوتا ہے جو اگر ہم کوئی مال چھوڑ بھی جائے بس وہ اللہ کے راستے میں خیرات کرتے ہیں ہمارا کوئی میراث اور اس میں اللہ کی بہت بڑی حکمتیں اس کی وجہ یہ ہے کہ میراث ہوں تو بعض اوقات میراث کے لئے بھی آدمی دعائیں مانگتے ہیں کہ یار اپنا مرتا ہی نہیں سامپن کے بیٹھا ہوا ہے کب مرے جان چھٹے مجھے جداد بھی دے بہت سارے بچے ہیں نا ماشی اللہ فرمہ بردار جداد تن دعائیں مانگتے رہتے ہیں کہتے ہیں کیا کرے ہیں وہ بھائی تمہارے باپ کا کیا ہو کہ آپ کیا کہتے ہو بڑا پڑا ہوا ہے سامپن کے دولت پہ تو تو اگر کوئی آدمی نبی کا میراث ہو اور نبی کے لئے ایسی تمنا کر لے کہ ان کو بھی موت آئے اور میں مات متقابر ہو جائے اللہ نے نبیوں کا میراث ہی نہیں رکھا کہ کسی کے دل میں لالت پیدا ہی کیوں وہ حسد پیدا ہی کیوں وہ جذبہ پیدا ہی تو حضرت دکریہ علیہ السلام نے دعا مانگی اللہ تبارک و تعالی سے اور دوسرے مقام پہ قرآن کہتا ہے کہ نادا رفتہو ندا انقفیہ کہ اللہ کو پکارا اور دعوت رات کو اندھیرے میں تحجد میں اکیرے کھڑے ہیں اور خفیہ اندھا اسی لئے والا مانگی لکھا ہے کہ دعا کے اندر کبھی آدمی تجابت نہ کرے کہ دور دور تو چیخے دعا کا منع ہی یہ ہوتا ہے کہ ادھو ربکم تضرعن و خفیہ آجی کے ساتھ یہ جو ہمارے آجیسے آپ نے دیکھا ہے توافوں میں ایک ریواج ہو گیا ہے کہ ایک مولیم آگے پڑھا رہا ہے اور کچھے چیخ رہے ہیں اور عورتیں بھی زور زور سے اللہم رب بریدت ناجائز ہے حرام ہے قناہ ہے عورت کے لئے رفع سو اصل دعا وہ ہوتی ہے جو تمہارے دن سے نکلتی ہے کہ تم آجیسی کے ساتھ تضرع کے ساتھ جاتے ہو کہ اللہ سن رہے ہیں میں اصلا بلوں یہ زور سے بل اس لئے قرآن کہتا ہے نادا رب دہو ندان خفیہ اور اس کے بعد جو ہے صاف کہا کہ میرا بولا انی وہندت میرے ہڈیاں بھی کمزور اب دیکھیں نا جی کہ قرآن کتنا پہلے ہمیں بتا رہا ہے کہ ہڈیوں میں بھی کمزوری ہوتا ہے اور کتنا عظیم محاورہ ہے کہ میرا اللہ میرا بال تو ایسے ہے جیسے شولہ بھڑکتا ہے ایسے سفید ہو گیا کوئی کالا رہا ہی نہیں تو بڑا ہو گیا لیکن آپ کی دعا سے میں نہ امید نہیں آپ کی رحمت سے نہ امید نہیں تو یہاں قرآن کہتا ہے فَنَا دَدْتُهُ الْمَلَائِكَةُ قرآن اللہ اللہ تمہیں بیٹا دے گی اور بیٹا بھی یحییٰ ہوگا اور بیٹا بھی ایسا ہوگا مصدکا بِقَلِمَةٍ مِّن اللَّهِ تصدیق کرنے یعنی وہ بھی نبی ہوگا اور سید ہوگا سردار ہوگا حصوراً وہ پاک ہوگا اس کو عورت کا تو خیال تک بھی نہیں ہوگا نبی ہوگا اور آپ کو بیٹا عطا فرمائی اللہ زبارک وطالہ نے ان تمام صفت ورہ بیٹا حضرت زکریہ علیہ السلام کو عطا فرمایا اور حضرت زکریہ علیہ السلام کوئی بیٹے جو ملے ہیں تو آپ اندازہ کریں کہ اللہ نے بچپن میں آپ کو نبوت بھی عطا ہوگا تو حضرت زکریہ علیہ السلام کا یہ باعظمت دور جو ہے جب آپ کا دور گزرا ہے تو آپ اختلاف ہے بعض علماء فرماتی ہیں کہ وہ اپنی طبعی موت سے پھوک اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ نئی ظالموں نے یہود نے ان کو بھی شہید کیا ہے ان کے پیچھے دوڑے اور حضرت زکریہ علیہ السلام نے ایک درخت ایسے کھڑا تھا اس کے انتر جا کے پناہ لے لی اور درخت مل گیا تاکہ حضرت زکریہ علیہ السلام اس پہ پناہ لے لیں لیکن بعض روایات اس رائیویہ میں ہے کہ شیطان نے ان کے کپڑے کو تھوڑا سا کھینچا تھا کہ یہود کو پتر لگ جائے گیا یہاں چھپے ہوئے ہیں اور اللہ عالم اس نے کھینچا بارحال بعض روایات یہ ہیں کہ ان ظالموں نے اس درخت پہ آرہ رکھا اور حضرت زکریہ شہید ہو گئے اور دھٹ لیکن بعض روایات کہتی ہے کہ یہ بات غلط ہے حضرت زکریہ علیہ السلام اپنی طبعی بہت کے ساتھ وفا ان کے بعد حضرت یحیی علیہ السلام کا دور آیا اور یحیی علیہ السلام علیہ السلام کا دور تقریبا برابر اور اللہ نے یحیی علیہ السلام کو بڑی صفتیں ادا فرمائی تھی ایک تو علم کتاب حکمت آپ کو بچبن میں دیا گیا اور دوسرا اللہ نے لکب دیا کہ آپ سید ہیں سردار ہیں اور حصورا حصور کہتے ہیں میں رکھ رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے انبیاء میں بھی یعنی انبیاء علیہ السلام کی قسمیں بنائی کہ بعض انبیاء تو ایسے آئے جو نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے جیسے ابھی آپ دعوت اس رحمہ علیہ السلام کا پڑھتے ہیں اور بعض انبیاء علیہ السلام جو ہیں وہ بلکل داہدانہ فقر والی دن بھی تھی کہ ایک دن کھا لیا ہے اور ایک دن نہیں ملا اسی طرح اللہ نے بعد انبیاء آرہے ہیں اسلام کو زیادہ بی بیا رکھنے کی بھی اجازت تھی جیسے بعض روایات میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت دعوت علیہ السلام تھی جو ہے ایک سو بی بیا اور تین سو آپ کے پاس بانیا اور بعض رکھوں نے لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس سات سو عورت حرم میں تھی اور اتنی ہی بانیا تھی وہ یہ روایات اسرائیلیہ ہیں لیکن قصرت ازواج بھی انبیاء علیہ السلام سے ثابت ہے حضرت صلی اللہ نے بھی کیانہ نکاح فرمائے اور ببت وفات نو بی بی آپ کے گھر میں موجی لیکن اس کے ساتھ اللہ نے ایسے نبی بھی بھی جیسے حضرت یحیی علیہ السلام کہ انہیں زندگی میں شادی ہی نہیں فرمائی موقع اسی طرح حضرت عیسی علیہ السلام انہیں بھی شادی نہیں فرمائی اور آسمان پہ اٹھا لیئے گئے لیکن شادی نہیں فرمائی تو اسی دور میں حضرت یحیی علیہ السلام کا جو دور ہے اسی زمانے میں ایک اور واقعہ پیش آیا کہ وہ بی بی مریم جس کی عمرات عمران نے منت مانی تھی اور جس کی کفالت حضرت زکریہ علیہ السلام نے فرمائی تھی اب وہ بی بی جو ہیں جوان ہو گئی تو ہے کہ آپ علیہ دا ویٹھتی کبھی کبھی اور اپنی عبادت کے لیے اپنے ذکر کے لیے اور اسی طرح بعض ایام خاص میں بھی علیہ دی اور تنہائی اختیار کرتی میں کہ گھر والوں سے تھوڑا دور رہو اور بات گئی ہیں کہ نہیں اپنی عبادت کے لیے اپنے آپ کو علیہ دا مریم از ان تبزت من اہلها مکانا شرقی کہ آپ ایک جانب جانب شرق میں چلی گئی اور آپ لہدگی میں اور پردے میں آپ بیٹھی رہی تھی کہ دور سے آپ نے دیکھا کہ ایک خوبصورت چوان آدمی آرہا تو بی بی مریم حیران ہو گئی کہ کون آدمی کہ میری طرف اور میرے منزل کی طرف اور میرے گھر کی طرف اور میں اکیلی عورت ہوں اور میری طرف بڑھتا ہوا رہا تو بی بی صاحبہ نے فوراً کہا کہ یہ کیا جاتے ہو اگر تم اللہ سے دھنے والے ہو تو میں خدا کی پناہ پکڑتی ہوں میرے کریش مت تو حضرت آنے والے جو ہیں وہ دراصل جبریل اللہ سلام تھے لیکن چونکہ انسان کی شکل میں تھے تو بی صاحب پہ چانی تھے تو ان نے فرمایا کہ بی کیوں گھبر آ رہی ہے میں تو اللہ کا بیج ہوا ایک قاسد ہوں اللہ کا بیج ہوا فرشتہ ہوں تاکہ آپ کو آگر غلام کی ایک لڑکے کی خوش خبری دوں پی پی مریم نے کہا تم کیسے مجھے ایک بچے کی خوش خبری دینے کے لئے آگئے ہو حال کہ میں نے تو شادی بھی نہیں کی مجھے تو کسی بندے نے آج تک ہاتھ تک نہیں لگا چھوہ تک نہیں اور نہیں رعوض بللہ میں کوئی غلط کے سنگی عورت ہوں سرکشی کرنے والی گناہ کرنے والی تو بغیر خامد کے بغیر نکاح کے بغیر شادی کے کیا مطلب ہے بچے کی خوش خبری دینے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت ہے اللہ ببارک و دعالہ کا یہ حکم ہے اور اللہ پر یہ آسان ہے وہ چاہیں تو آدم علیہ السلام کو بھی انہیں پیدا فرمایا انہیں کبھی تو کوئی ماں باپ نہیں تو اللہ دبارک و دعالہ کے لئے تو بالکل اللہ سعاد ہے جو چاہیں وہ تو فعال لما یرید ہے بی بی صاحبہ چکھ ہو گئے کہ عجیب بات ہے اور یہ تو میرے بہت بڑا مسئلہ ہے لیکن اب یہ اللہ کا حکم ہے تو اس کو ٹانا بھی نہیں جا سکتا تو روایات میں ہے کہ سیدنا جبریل علیہ السلام قریب آئے اور خونک ماری اور خونک جو تھی وہ سیدہ مریم کے مون سے داخل ہوئی اور اسی کو اللہ نے ذریعہ حمل بنا دی اور بہت تفصیل کا قصہ مبارک ہے جس کی تفصیل اور عظیم عجیب قصے بار حال جب بی بی صاحبہ اور ساد اللہ نے یہ خوش خبری بھی دے دی اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جیسے یحییٰ کا نام اللہ نے رکھا ہے اس سے پہلے کسی نے نام نہیں رکھا تھا اسی طرح عیسیٰ رئی اسلام کا نام بھی آسمان اسے رکھا دیا کہ جس کی قرآن باق ایدہ وزہد کی ہے سورة آل عمران میں بھی کہ اِذْ قَالَ بِالْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ اِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِقَلِمَةٍ بِقَلِمَةٍ مِنْ حُسْمُهُ الْمَصِيْحُ اِسَبْنُ مَرْيَمْ وَجِیْحًا اللہ نے فکرنا کہ کچھ خبری دے تو بی بی مریم کو ملائکہ نے آکے کہا کہ بی بی مریم اللہ کچھ خبری دیتے ہیں کہ اللہ آپ کو ایک بچہ دیں گے اور اس بچے کا نام عیساء ابن مریم ہوگا اور وہ اللہ کے ہاں دنیا میں بھی عزت والا آخرت میں بھی عزت والا اللہ کے مقربین میں سے اور اللہ اس کو یہ بھی شان دیں گے وَيُقَلِّمُ النَّاسَ بِالْبَحَدِ وَقَحْلًا وہ ابھی اپنے مہد میں اپنے جھولے میں ہوں گے اپنے دورِ رضاعت میں بھی بات کریں گے اور وہ بات ایسے ہوگی جیسے ذرگی میں بات کرتے ہیں اتنی دانائی وَجِبَا تو ان کا نام بھی اللہ دبارک وطالہ نے عطا اور اسی طرح یاد رکھ رہے ہیں کہ میرے عطا سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصل نام مبارک ہے آسمانوں میں وہ بھی آسمانوں میں رکھا گیا احمد کیونکہ حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام نے باقیدہ بِشَارَدِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَعْتِي مِمْ بَعْدِ اسْمُهُ احمد آپ کا سماوی نام مبارک جو ہے وہ احمد ہے اور بلادت کے بعد جو عرضی نام رکھا گیا وہ محمد ہے اسی لئے حدود نے فرمائے اَنَا احمد وَأَنَا مُحمد صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرَ النَّاسُ عَلَى قَدْمِ وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي نَيْسَبَادِ نَبِي اوقع ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بہت بڑی عظمت کی بات ہوتی ہے کہ نام بھی اللہ ربارہ و تعالیٰ تو اب قرآن مقدس نے واقعہ بیان فرمایا ہے کہ بہرحال اختصار کے ساتھ عمل کرتے ہیں کہ بی بی مریم صاحبہ حملہ ہو گئی اور جب ولادت حمل کا وقت آیا تو بی بی صاحبہ بہت گھبرائی اور آپ نے حتیٰ کہ اتنا بھی کہا کہ اے کہہ میں اس وقت سے پہلے مل گیا دی میرا تو ذکر بھی نہ ہوتا دنیا میں میرے بھی یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے تو آپ نے بی بی صاحبہ نے یعنی کوئی ایک باغ تھا خجوروں کا وہاں جا کے کہ بھی اب گھر میں تو یہ مسئلہ ہو نہیں سکتا ہے ولادت بالکل قریب ہے دکھنے شروع ہونے والی ہیں تو جتنا میں کر سکتی ہوں اپنے آپ کو چھپانے کے لیے جو ایک بچی کر سکتی ہے وہ ایک خجور کے جھن میں چلی گئی ایک تنے کے ساتھ پیٹ گئی اور وہی اللہ دبارہ و تعالیٰ کی حکم سے ولادت ہوئی اور بھی بڑی پریشان اللہ دبارہ و تعالیٰ نے حکم دیا اللہ نے فرمایا کہ بھی بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے جس خجور کے ساتھ بیٹھئے اس کو ذرا ہی لاؤ اس سے آپ کے لیے ہم مدعہ اتاریں گے اس لیے آپ کے نیچے ہمیں ایک چشمہ جاری گا اس سے آپ پانی پی لیں اس لیے بعض علماء نے بڑا اس آیت پہ عجیب سا عدی بانہ جبلہ لکھا ہے کہ گویا کہ اللہ نے یہ حکم دیا کہ اللہ نے حکم دیا کہ اے بھی بریم تم اس تازہ خجوروں سے خوراک بناو اور چشمے کا پانی پیو اور نبی جیسے بیٹے کو دیکھ کہ اپنے آنکھیں گھنڈی کرو کیوں فکر کرتی ہے اور اسی لیے اب لما نے لکھا ہے کہ عورت کے لیے باوقت بلادت اور بلادت کے فوراں بعد خجور سے زیادہ بہتر کوئی ویٹامنٹ نہیں ہو سکتا کوئی خوراک نہیں ہو سکتی اگر اس سے بہتر اور کوئی چیز ہوتی تو اللہ وہ بھی تو بھیجنے پہ قاضل تھے بی بی مریم کے لیے پہلے رزق بھیج سکتے تھے تو اب اور بھروٹ نہیں بھیجے جا سکتے تھے تو اس لیے انہیں لکھا ہے کہ خجور کی سے اچھی غزہ جو ہے وہ عورت کے لیے کوئی اور بھوڑی سکتے تھے اسی لیے یعنی آپ حیران ہوں گے کہ یہاں پر جو عرب قواتین ہیں جو صحیح بانو میں عرب لوگ ہیں وہ جب ہمارے گھروں میں آتے ہیں تو وہ خجور ہو تو یا ہمارے گھر والے ویسے بھی رواج کے مطابق عرب سمجھ کے خجور رکھیں تو ہمارے لوگ دو تین خجوریں کھانے کے بعد سلام علیکم بیٹھ جاتے ہیں تو وہ حیران ہوتی ہیں کہ تم کیسے دو یہ تم کیسی کا عورت ہو تم کیسے زندہ ہو اور کیسے تم اپنے حقوق کی اور اپنی صیحت پر خیال رکھتی ہو اللہ نے تمہارے لیے غزہ تجریز کی اس سے تم بھاگ رہی ہے یہ ہمارے لوگ تو آمد ہیں ایک کلو ڈیڑھ کلو دو کلو تروز ہم کچھ اٹھتے کوئی مسئلہ نہیں اور اللہ کی قدرت ہے ان میں وہ میٹھے میٹھے نہیں ہیں جن سے آپ ڈڑتے ہیں یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ نے جو مٹھا ہے نا جی گلوکوز وہ الگ ہے یہ فریکٹوز الگ ہے جو فریکٹو میں اللہ نے بیٹھا رکھا یہ وہ نہیں ہے اور شہد میں جو ہے وہ ان تینوں میں نہیں وہ اللہ کی شان ہے نا بارحال تو بی بی صاحبہ نے اب بی بی صاحبہ نے کہا کہ بچا ہو گیا لیکن اب میرے لئے تو مسئلہ قوم کو کیا جواب دی اللہ نے فرمایا کہ جبرید علیہ السلام بی بی سے کہہ تو گھبرانے کی کیا بات ہم اگر بغیر باپ کے بغیر شادی کے تمہیں بچہ دے سکتے ہیں تو تمہاری عزت و عصمت کی حفاظت نہیں کر سکتے جب آئے کوئی اتراز کر دے گے بالکل بات نہ کرو چپ کر جاؤ بس بچے کی طرح بشارہ کھا تو ہم جانے اور بچہ جاؤ تو آپ کی قوم جو تھی جناب وہ کٹھی ہو کے آگے اور آکے کہہ لیں گے کہ یا اخت حارون ما کانابو کی مرأسو وما کانت اممو کی بغیہ حارون کی بہن یہ کیا اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ بی بی مریم کا ایک بھائی تھا جس کا نام حارون تھا اس لیے قوم نے کہا کہ اے حارون کی بہن یہ کیا بات ہے کہ بچہ اور بغیر شادی کے اور تمہارا تو خاندان بڑا پاک ہے تمہارا باپ ایسا نہیں تمہاری اممہ ایسی نہیں تم کیسی نکل آئی لیکن یہ بات ترک نہیں اگر بی بی مریم کا بھائی حارون ہوتا تو آپ کی اممہ کو منت ماننے میں اپنی بچی دینے کی کیا ضرورت ہے اپنی دھڑکی کو وہاں چھوڑنے کی کیا ضرورت ہے اس کے بھائی کو بٹھا دیتا تو یہ لوگوں نے بڑی غلطی کی ہے سمجھنے میں کہ حارون کو حضرت بی بی مریم کا بھائی بنا دیا اچھا اسی طرح بعض لوگوں نے ایک اور غلطی کی ان نے فرمایا کہ حارون سے مراد حارون علیہ السلام اور آپ کا جونکہ سلسلہ نصب ان کے ساتھ تھا اس لیے آپ کو اختہ حارون کہا گیا لیکن یہ بھی دور کی بات ہے کہاں حارون علیہ السلام اور کہاں بی بی مریم علیہ السلام ان کے درمیان میں بہت بھائید ہیں اصل بات جو ہے جو بہت این نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ اس علاقے میں اس زمانے میں حارون نامی شخص جو تھے ایک بڑے صالح اور اپنی پاک بازی میں اور اپنی بزرگی میں بڑے معروف تھے اور ہر پاک باز آدمی کو نسبت کی جاتی تھی کہ بھئی باشا اللہ یہ تو پھر اس جماعت کا آدمی ہے آج بھی آپ کسی کو دیکھیں کہ اس کا داڑی مبارک لمبی ہو اور پگڑی باندھی ہوئی ہو اور جناب اس کے پنڈیوں تک کرتا ہو اور نیچے چادر ہو تو آپ دور سے کہتے ہیں یہ ہے کوئی تولیغی جماعت کا آدمی تو پورا نسبت کر دیتے ہیں آپ لباس سے اسی طرح بات جماعتوں کے اپنے اپنے جیسے قسم کے نشان بن گئے ہیں کہ بھئی کپڑے سے پگڑی سے لباس سے تو اس دور میں بھی حضرت حارون کی پاکیزگی جو تھی حضرگ المسل اس لیے ان کی طرف نسبت کی جاتی تھی کہ بھئی تم تو وہ خاندان ہو اور پھر جو حضرت کی کفالت کرنے والی بی بی صحابہ ہیں وہ بھی تو حضرت حارون کی خاندان سے ہیں حضرت زکریہ علیہ السلام کی بی بی کہا تمہاری اُدھر نسبت ہے یہ جاؤ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ آپ نے اشارت قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَحَدِسَوِيَّا انہیں کہا جی بات کرتی ہو یہ بچہ جی جیولے میں سویا ہو یہ بات کرے گا تو ابھی آپ یہ باتیں ہو رہی تھیں اور اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ بول پڑے قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَادَنِي نَبِيًّا انہیں کہا اعتراض نہ کرو میں اللہ کا بندہ ہوں مجھے اللہ نے پیدا فرمایا ہے اور اللہ نے مجھے نبی بھی بنایا ہے اور اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے اور حکمت بھی دی ہے اور اللہ نے مجھے مبارک بنایا ہے اور اللہ نے مجھے اپنی عبادت کے قائم کرنے والا بنایا ہے کون ہو تم اعتراض کرنے والے جب حضرت عیسیٰ بولے تو سب چکھو وہ تو ایک ایسا موجزہ وجود میں آ گیا کہ سب کی دبانے گنگ ہو کے رہ گئیں جس کی صفائی میں ایک معظوم بچہ بول پڑے اب جناب سب کے سب چکھو گئے اور وہیں سے ہی ایک دن جو تھا وہ بننا شروع ہو گیا کہ پھر اس طرح جو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں تو یہ کوئی عام طریقہ نہیں ہے اور نہ یہ کوئی عام بچہ ہے تو ملوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا ہی بیٹھا ہے خانے کے عادل چیز جو ایک نظر آئی تو قومیں جو ہیں اسی طرح بات پیروں کی کرامتیں کہنے لوگ نعوذ باللہ وہ بھی گھبرا ہو جاتا حالانکہ یہ نہیں سمجھتے کہ کرامت بھی اللہ کے طرف سے ہوتی ہے اور ولی کے ہاتھ پہ ظاہر کی جاتی ہے اور موجزہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے وہ لبی کے ہاتھ پہ ظاہر کیا جاتا ہے ان کی عظمت کو بڑھانے کے لیے ان کی شان کی بلندی کے لیے ورنہ چیز تو اللہ گیا تو بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے بڑے خوبصورت تھے بڑا سپیر سر رنگ تھا اور آپ کے بال مبارک جو تھے وہ کندو تک تھے اور قد مبارک جو تھا وہ درمیانہ تھا یعنی نہ بہت بڑا قدم مبارک تھا نہ چھوٹا قدم مبارک تھا اور اللہ نے بڑا جمال دیا تھا اور سادگی کا کمال یہ تھا کہ جہاں مرضی آتی سو جاتے جہاں مرضی آتی بیٹھ جاتے نہ گھر بنایا نہ جگہ بنائی نہ شادی فرما اور سیدن عیسیٰ علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والے جو ہیں وہ ہباریین کہلاتے ہیں ہباریین کہتے ہیں اصل میں کپڑے صاف پہننے والے یا کپڑے دھونے والے اس لیے بعد مفسرین نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہیں دریا کے کنارے پہ کپڑے دھو رہے ہیں اور کافی لوگ ہیں انہوں کو بلائے بھی کون نہ کہا جی ہم تو دھو بھی ہیں کپڑے دھوتے ہیں فرمایا کپڑے دھونے کب تک کپڑے دھوتے رہو گے میرے ساتھ آؤ میں تمہیں دل کو دھونے کا طریقہ بتا تو اللہ نے ان کے دل میں ڈال دیا اور وہ مسلمان ہوگئے اور یسی علیہ السلام کی جماعت اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سرکار دھو جہاں کی پی پیشینگوئیاں فرمائیں اور اسی زمانے میں حضرت یحیٰ علیہ السلام کی بھی وفات ہو گئی ورنہ حضرت یحیٰ علیہ السلام بھی تعید فرماتے تھے عیسیٰ علیہ السلام اب جب عیسیٰ علیہ السلام کی عزبت و شان بڑھنے لگی تو یہود پھر اپنی دشمنی پہ اترا اور یہودی انہیں ایک فیصلہ کر بھی یا اگر عیسیٰ علیہ السلام اگر اسی طرح آزاد رہے تو ان کی دشان روز بروز بڑھ رہی ہے انہوں نے اس زمانے کے بعد شاہ کو راضی کیا اور ان سے کہا کہ جی ان کو جو ہے تو آپ کے خلاف جماعت بنا رہے ہیں انکراب لائیں گے اور آپ کا تک اُلٹ لیں گے لہذا فورا ایسے آدمی کو تک افتار کر کے فانسی دی جانے یہ باشاں بھی حکم دے دیا اور اسی اصلاح میں آپ کے حبارین نے آپ سے کئی مطالبے کی اور اللہ نے آپ کو بڑے عظیم موجزات عطا فرمائی اور خدا کی شان ہے کہ ہر پیغمبر کو موجزہ اس کے زمانے کے مطابق ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کیونکہ جادو گرد تھے تو اللہ نے اصا اور ید بیضا کا موجزہ دیا اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کیونکہ طبقہ اور حکومت کا اور اس کا بڑا زور تھا تو اللہ نے ان کو بوجی دے دی ایسے عطا فرمائے کہ ابرس جیسے لوگ برس بیماری والے کوڑ کی بیماری والے ان کو ہاتھ لگاتے وہ ٹھیک ہو جاتے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے اندے کی آنکھوں پہ ہاتھ لگاتے وہ ٹھیک ہو جاتا مٹی سے ایک پرندے کی شکل بنا دے ان کو مازے بوڑ جاتا ایسے بوجزات تھا سرگید انہائیس آلیہ اچھا اور پھر خدا کی شان ہے کہ موجزات میں ایک ایسا کے ہاتھ سے مٹی کے ویمپرندہ بنا کے اڑا سکتے ہیں تو خود ایسا کو نہیں اڑا سکتے اس کا اوپر جانا کون سا مشکل ہو جائے تو سیدنا ایسا اور اسی طرح میرے آقا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پیدا کیا گیا تو آپ کے دمانے میں ایک عام بدو جو ہے نا جی پڑا ہوا بھی نہ ہو لیکن ایسے قصیدے اور ایسے شائرانہ اور بلیغانہ اور عدیبانہ کلام کہتا تھا کہ دنیا دنگ رہ جائے حالانکہ پڑے ہوئے بھی نہیں ہوتا تھے اور ان کو اپنے کلام بھی اتنی نازتہ کی کلام لکھ کے قابل پر لٹکا دیتے تھے کہ ہے کوئی ہمارا مقابلہ کرتے ہیں جواب لکھے برابر کی کوئی غزل لکھے نظم لکھے قصیدہ لکھے سبا معلقات اب بھی کتابیں موجود ہیں جن کو باقیدہ لٹکایا جاتا تھا تقابل کے لیے اور تنی شائر تھی ملد شائر تھے اور اتنے بڑے بڑے عدیب تھے کہ آدمی ان کے عدب و بلاغت کے قصے پڑ گیا ہے یعنی بعض لوگوں نے تو نبوت کا دعویٰ کر دیا مدنبی بن گیا ہے کہ میرے جیسا کلام کو نگل سکتا لیا میں بھی نبی ہوں تو اللہ نے آپ کو ایسا موجودہ دیا قرآن کہ تمام عدیبوں کا عدب تمام بلیعوں کی بلاغت تمام فصیحوں کی فساہ جدی دب دور گئی اور کوئی اللہ کی قرآن کے مقابلے پہ نہ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک کمرے میں تشریف فرماتے اور یہودیوں نے آپ کی رپورٹ کی بادشاہ کی فوج نے آکے گھیر دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اندر ہیں اور اس کے بعد اللہ دبارک و تعالی کی حکمت یہ ہوئی کہ جب دشمنوں نے بالکل یہ فیضہ کر دیا کہ اب تو عیسیٰ علیہ السلام کمرہ دروازہ بند ہیں باہر فوج کری ہے نہیں جا سکتے اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کے دریئے حکم دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ اٹھا لو آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا اور اسی کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا بَرْرَفَعَهُ اللَّهُ الْاِيْا اور اسی کو قرآن میں فرمیز کَالَيَا عِسَا اِنِّي وَتَوْفِقَ وَرَافِعُكَ الْاِيَّا اور عیسیٰ علیہ السلام اٹھا لیے گئے اور جو حملہ کرنے والے تھے ان کے ایک آدمی پر اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی شبور ڈال دی وہ لوگ انہیں کہا اوہ یہ عیسیٰ پکڑ و پکڑ اسی کو پکڑ کے فانسی دے دیا اب اس پر یہود کا تو یہ عقیدہ جم گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو فانسی دے دی گئی ہے کیونکہ ان کے سامنے تو عیسیٰ علیہ السلام کو فانسی چڑھائے گئے اور ان کا یہ عقیدہ پکا اچھا عیسائیوں کا بھی یہی عقیدہ ہو گیا اب عیسیٰ علیہ السلام فانسی دے دی گئے اور یہود پہ وہ اتنے فانسی دی ہے اور وہ فانسی چڑھ کے ہمارے گناہوں کا کفارہ کر گئے اب ہم جو مردی آئے کرتے ہیں سارے گناہ حضرت عیسیٰ پکڑ کے آگے ان کا بھی یہ تھی تھا اور انہوں نے پھر تین جرہوں بن گئے ایک نے تو کہا کہ عیسیٰ خود خدا تھا اوپر چلتا ایک نے کہا کہ نہیں خدا تو نہیں تھا اللہ کا بیٹا ہے اور ایک پارٹی نے کہا کہ نہیں نہیں خدا بھی نہیں بیٹا بھی نہیں بلکہ تین میں ایک ہے عقیدہ تسلیس اسے کہتے ہیں کہ بی بی مریم خدا اور عیسیٰ علیہ السلام ان تین میں ایک خدا ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے ہے ان تین لیکن ان تین سے الگ تو نہیں ہے لیکن ان تین میں خدا اس کو کہتے ہیں عقیدہ تسلیس اور اللہ کے قرآن میں سب کی نفی اچھا بردہ غلام آمد قادیانی جو ہے اے ملوم اس کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ نہیں اٹھایا گیا بلکہ وہ تو پھا دی چاہوں گے بلکہ ایک کتاب میں تو اس نے یہ بھی لکھ دیا کہ ان کی قبر جو ہے وہ کشمیر اچھا اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ اس نے ایسا کیوں کہا کیونکہ اس نے پھر خود مسیح مہود کا دعویٰ کرنا تھا تو اگر مان لے کہ وہ موجود ہے تو دوسرا مسیح مہود کیسے بنے تو بارہ آل یہ ایک الگ تبلنبی بیسے ہیں اور توفی کا معنی پر بھی علماء کے بڑے بڑے ابحاغ ہیں جو ہمیں اس وقت وقت اجازت نہیں دیتا لیکن قرآن نے بہرحال فیصلہ کیا ہے اللہ نے فرمایا کہ میرا محبور یہ ست جیوٹ بول رہے ہیں نہ آپ کو قتل کیا گیا نہ آپ کو پھانسی بھی گئی بلکہ اللہ نے آپ کو زندہ و سلامت آسمانوں پہ اٹھا لیا ملائکہ کے ساتھ اڑتے ہوئے اوپر تشریف لے گئے اور لیمت المیراج میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی اور احادیث میں ایک حدیث نہیں بلکہ احادیث متواترہ ہے کہ انہو ينزل عیسیٰ ابن مریم على منالت شرقیہ بیضاء دمشق وَأَنَّهُ يَبْتُلُ الدَّجَّالُ وَأَنَّهُ يَبْتُلُ السَّلِيمُ وَأَنَّهُ يَدْعُ الْجِدِيَا وَيَبْلَغُ الْأَرْضَ عَدْلًا وَقِسْتًا سُمَّ أَنَّهُ يُدْفَنُ فِي رَوْزَةِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث نہیں متعبابر احادیث ہیں حتیٰ کہ علماء نے کتابیں لکھی اتصریح یعنی بِمَا تَوَاطَرَ فِي رُضُودِ الْمُسِيِّ اور اس میں کئی احادیثیں مبارکہ ذکر کیا حضور نے فرمایا اسرائیب نے فرمایا ہم آخر زمانے میں اتریں گے اور وہ بڑو اسرائیل کے آخری نبی تھے اور میرے آقا جو ہیں وہ خادم الانبیاء والمرسلین ہیں اور اللہ کی شان دیکھو آپ ماشاءاللہ پڑے لکھے لوگ ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے ایک دائرہ کھینس نہ ہونا جی آپ دیکھتے ہیں جیسے ہندس صاحب ہیں جیند وغیرہ ایک دائرہ فلقار رکھ کے دائرہ بناتے ہیں تو دائرہ تب بنتا ہے جب دونوں سرے برابر ہوں اگر سرے برابر نہ ہوں تو دائرہ کبھی نہیں بنے اب خدا کی شان دیکھیں کب اللہ نے نبوت کی ابتدا کی تو اس وقت بھی آدم اور حواصل ایک مرد دورت تھی اور کوئی نہیں اور یہاں بھی شان دیکھیں کہ جب بنو اسرائیل پہ انتہا ہوئی تو بی بی مریم اور عیسیٰ اب دائرہ مکمل ہو گیا اچھا دائرہ کبھی بن نہیں سکتا جب تک اس کا مرکزی نکتہ نہ ہو مرکزی نکتہ ہوگا تو پرکار رکھے دائرہ آپ بنائیں گے اگر کہیں رکھے نہیں تو دائرہ کبھی بنائیں گے تو مرکزی نکتہ جو ہیں وہ محمد الرسول اللہ ہیں کہ آپ کی وجہ سے اللہ نے سارا جہان سجا دیا تو اس لیے علباء نے فرمایا ہے کہ یہ ایک عجیب بھی آنے اتفاق ہے کہ آخر عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر کیوں بٹھایا گیا تاکہ حضور نے سب کی تصدیق کی ہے تو بنو اسرائیل کا آخری نبی حضور صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وآسحابی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اور عیسیٰ علیہ السلام ہی باب اللد میں دجال کو قتل کریں گے اور انہی کے زمانے میں یہودیت کا پورا جو ہے اللہ دبارک وزارہ زمین سے فتنے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے صلیب کی قبطوں کو بھی توڑ ڈالیں گے اور یاجوج ماجوج بھی آپ کی دعا سے ہلاک ہوں گے اسی زمانے میں نکلیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے اللہ ان پہ عذاب بیماری مسلمت کریں گے وہ بر جائیں گے پھر عیسیٰ علیہ السلام دعا مانگیں گے اللہ پرندے بھیجیں گے بڑے بڑے جو ان کو پھا کے سمندر میں پھینک دیں گے اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پوری دنیا میں عدر و انصاف کا دور دورہ ہوگا اور پھر عیسیٰ علیہ السلام شادی بھی فرمائیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام کی جب وفاد ہوگی تو یدفن فی روضہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا سرکار محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر روضہ مبارک میں دفن ہوں گے اور آج تک روضہ مبارک میں وہ جگہ باقی ہے کہ ہاں را موضع قبر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام قل حضور نے فرمایا اسی طرح قیامت والے دن ہاں قدانو باسو یوم القیامہ ہم اس طرح قیامت میں اٹھیں گے کہ میں ہوں گا عیسیٰ ابن مریم ہوں گے ابو بکر عمر صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وآسحابی وسلم تسریما قصیرا قصیرا واللہ تعالی عالم وعلمہ اتم الحمدللہ کہ اللہ تبارک وزارہ نے اپنے رحمت سے اور اپنے فضل ومنت سے انبیاء علیہ السلام کا اجاز اختصار کے ساتھ اور کچھ کچھ تفصیل کے ساتھ اللہ نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا ہے اور یہ جو منحج لتوضی والے ہیں ان کا بھی شکریہ ہے کہ انہوں نے بھی سبر کے ساتھ تحمل کے ساتھ ہمارے دلوز کو ریکارڈ کیا ہے اللہ ان کو بھی اس کام میں برکت دے اور ہمارے لئے ذریعہ نجات بنائے ربنا تقبل منا انکانت الصمیع العلیم وطب علينا انکانت التفاق الرحیم اللہم انک عفو تحب الاف فاعفو عنا اللہم اننا نعوذ بکا جہد البلا ودرک الشقا وطور القزا وشماسة اللعدا اللہم وفقنا لما تحبه وترضا وصل اللہ تعالی على خیر قلقه سیدنا بحمد وعلا آلہ واسحابه اجمعین وآخر دعوانا الحمدللہ رب تحبه اس مبارک سسلے کے اختتام پر ہم اللہ تعالی کی ذات عالی کی حمد و صنع بجا لاتے ہیں جنہوں نے ہمیں اس عظیم خدمت کی توفیق بخشی ہم طویلت الشیخ محمد مکی حجازی مدرس مسجد حرام کے شکر گزار ہے اور دعا گو ہیں کہ حق تعالی شانہو انہیں اس کا وشفر جزائے خیر عطا فرمائے اور ہمیں ان عامال کی توفیق بخشی جو اسے پسند ہیں اور جن پر وہ راضی ہیں آمین سامین کرام یاد رکھیں کہ قصص الانبیاء کے اس مبارک سسلے کے جملہ حقوق منحج کارپوریشن جدہ برائی پروڈکشن و ڈسٹیبوشن کے لئے محفوظ ہیں برائی پروڈکشن برائی پروڈکشن